بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے شورٹ ہسٹری آب ڈسکورس انیلیسز ڈسکورس انیلیسز ہے کیا اس پہ آلڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں نے دسکرپشن میں دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دسکرپشن میں بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہے ان تمام ویڈیوز کا جو لنک ہے دسکرپشن میں ہے تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا تاکہ ہسٹری آب ڈسکورس انیلیسز کو سمجھنے میں آسانی ہو تو ٹائم کو بیس کے بغیر let's get started ہسٹری آب ڈسکورس انیلیسز ڈسکورس انیلیسز اس کو ہم ڈسکورس سٹیڈیز بھی کہتے ہیں اکیڈمک فیلڈ میں اسے زیادہ فوکس ملا نائنٹین سیونٹیز میں ان لائنز کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ بولتے ہیں جو بھی آپ لکھتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ ڈسکورس ہے اور یہ ایک براد ٹرم ہے لینگویج کس طرح ہوتی ہے جو پولیٹیشنز ہوتے وہ کس ٹائپ کی لینگویج یو آپ لینگویج یو کرتے ہو چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو یا سپوکن فارم میں ہو تو یہ کیا ہے یہ ایکچولی میں ڈسکورس ہے اور یہ ایک براد ٹرم ہے اس کے بعد مینی رائٹرز ہیو کنٹریبیوٹی تو دی فیلڈ اپ ڈسکورس انیلیسز کافی رائٹرز نے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دی ہے ڈسکورس انیلیسز میں بہت ٹو اپ ڈسکورس انیلیسز جن کے نام یاد رکھنا ضروری ہے ایک ہے نورمن فیرکلوج اور مایکل فوکلیٹ نورمن فوکلیٹ جس کو جو ہے فادر اپ ڈسکورس انیلیسز کہا جاتا ہے ایکچولی میں جو نورمن ہے یہ ایک لینگویسٹ ہے تو یہ اس فیلڈ سے آئے ہے تو یہ یوکی میں ایک انیورسٹی میں جو ہے پروفیسر بھی ہے اور فیرکلیٹ سیز ڈسکورس نورمن کے اکھورڈنگ ڈسکورس جو ہے ایسوشل پریکٹس وچ کنسٹریکٹ سوشل آئیڈنٹیٹیز یہ ایک سوشل پریکٹس ہے جس سے ہم سوشل آئیڈنٹیز جو ہے کنسٹریکٹ کرتے ہیں سوشل ریلیشنز بناتے ہیں اور نوالیج اور میننگ سسٹرم آف تی سوشل ورلڈ اس کا یہی مطلب ہے جب آپ کسی بھی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا کسی بھی بندے کی جو سپیچ ہوتی ہے جب آپ اس کو انیلائز کرتے ہو اس میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس نے کس ٹائب کے نونز یوز کی ہے کس ٹائب کے جوہے پرو نونز یوز کی ہے کس ٹائب کی لینگویج یوز کی ہے اور کس ٹائب کے جوہے مطلب اس کے جو سیمنٹک یوزیج سینٹک یوزیج تو یہ سب آپ اس میں دیکھتے ہو تو ان لائنز کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کسی بھی جو پولیٹیشن ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے کسی بھی بندے کا تعلق ہے جب آپ اس کی سپیچ کو انیلائز کرتے ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس بندے کی انفورمیشن مطلب اس فیلڈ سے جو ریلیٹری جو انفورمیشن ہے وہ ہونی چاہیے آپ پولیٹیشن کے اگر سپیچ کی انیلائز کرتے ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس پولیٹیشن کی انفورمیشن ہونی چاہیے اور ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ پولیٹکس میں جو کرنٹ افیرز ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس نولیج ہونی چاہیے کہ آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے اور جس ٹائب کے ورڈز جو پولیٹیشن یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی یوز کرتا ہے وہ ایکچولی میں کس کو جو ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کس کی طرح اس کا اشارہ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے لیکن یہ بندہ تب ہی سمجھ سکتا ہے جب اس کے پاس اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ جو ہے نولیج ہو ہاویور ہاویور تیرم فرسٹ کیم انٹو جنرل یوز والوینگ پولیگیشن افا سیریز اف پیپرز بای زیلک ہیریس ان نائنٹین پفٹیٹو ریپورٹنگ ان ورک فرم وچھ ہی دیولپ ٹرانسفرمیشنل گریمار ان دی لیٹ نائنٹین ترٹیز لیکن اس کا جو سب سے پہلے ہی یوز کیا گیا تھا یہ کس نے کیا تھا زیلک ہیریس نے نائنٹین ففٹی ٹو میں اکیڈمک اپلیکیشن اپ ڈسکورس انیلیسز اکیڈمک اپلیکیشن اپ ڈسکورس انیلیسز ہے کیا اکیڈمک اپلیکیشن اپ ڈسکورس انیلیسز اینکلوڈنگ ڈسکورس دیورنگ پولیٹیکل ڈیبیت ڈسکورس ایڈورٹائزن ٹیلیویجن پروگرامنگ میڈیا ان انٹرویوینگ اینڈ سٹوری ٹیلنگ اچھا یہ انہی لائنز کا یہ مطلب ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا ڈسکورس انیلیسز کا مطلب ہے انیلیسز کا مطلب یہ کہ تجزیہ کھرنا تو ڈسکورس جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی سپوکن یا ریٹن فور میں کوئی بھی ٹیکسٹ ہو اس کو ہم ڈسکورس کہتے ہیں اب سپوز یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ میڈیا جیسے میڈیا ڈسکورس پہ اس میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے پولٹیکل ڈسکورس کیا ہوتا ہے اس میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اب جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ جو ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں جو انٹرویو لیتے ہیں یا سٹوری ٹیلنگ ہوتے ہیں جو ٹیلیویجن میں جو ایڈز چلتے ہیں پروگرامنگ ہوتی ہے ٹاک شوز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے سب کچھ نوٹ کرنا تھا اس کو جب آپ انیلائز کرتے ہو تو آپ کے پاس اس چیز کی نولیج ہونی چاہیے اب سپوز ایک ایڈ ہے جیسے یہ کمپنیز کے جیسے ہوتے ہیں جیسے جیز ہے جیز جو ہے جیسے ایک سیم ہے اسی طرح زونگ زونگ کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے سب کہہ دو اب اسی طرح جو جیز ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے تیلینور کا ڈیفرنٹ ہے جو شیمپوز ہوتے ہیں اس کا ڈیفرنٹ ہے تو یہ سلوگن جو ہوتے ہیں یہ بھی بندہ تب ہی یوز کرتا ہے کہ کیا یہ جو سلوگن ہے یہ انفلینس کر پائے گی لوگوں کو یا نہیں مطلب اس کا کوئی اثر و سو ہوگا یا نہیں لوگ اس کی وجہ سے جو ہے اس چیز کو خرید پائیں گے یا نہیں یہ سب کچھ آپ نے انیلائز کرنا ہوتا ہے آپ نے بہت سی ٹی بی میں بہت سی جگہ پہ دیکھا ہوگی جیسے کوئی بھی شیمپو تو جب لازٹ میں ضرور کے تھے کہ پاکستان نمبر ون شیمپو یہ ایک ہنٹ ہوتا ہے اور جیسے بائی لکنگ ایک کنٹیکس لینگویج جیسے نوٹ سیمپلی دیورز نوٹ سیمپلی انڈرسٹین اننیچڈ لیئرز جیسے مہتنے کچھ آسو مہتنے جیسے آپ نے بہت سی کنٹریز میں بہت سی س سائٹیز میں دیکھا جیسے یہ کہا جاتا ہے جو فیمیل کی جیشن ہے اب آپ نے انیلائز کرنا ہوتا ہے کہ اس اس طرح سسائٹی میں یا اس طرح کنٹری میں یہ کنسپٹ کیوں ہے اور اسی طرح پاور جو ہے ایم بیلنس ریسیزم جیسے بلیک کو جو ہے زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا وائٹ کو زیادہ فوکس کیا جاتا تو یہ سسٹم کیوں ہے یہ آپ سب انیلائز کرتے ہو کس میں ڈسکورس انیلیسز میں اکیڈمی کے اپلیکیشن اپ ڈسکورس انیلیسز از ایرزلڈ ڈسکورس انیلیسز کین بی یوز تو سٹڈی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کچھ سسائیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ میل کو جو ہے ڈومیننٹ قرار دیا گیا ہے تو ایسا کیوں ہے یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ آپ جب ڈسکورس انیلیسز کرتے ہو تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اسی طرح جیسے ریسزم کا ورڈ انسٹیوشنل ریسزم یہ بھی اسی کا بھی مطلب یہی ہے کہ بلیک کو جو ہے کیوں زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا ہے وائٹ پیپل کو کیوں زیادہ فوکس کی جاتا ہے جو وائٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں بلیک کو پسند نہیں کرتے تو یہ سب چیزیں اسی طرح ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو گئی پبلک پلیسز سے ریلیٹڈ ہو گئی اور یہ سب چیزیں آپ نے میڈیا میں جو باعث ہوتی ہے ویڈیو پسند نہیں تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ